بیچ میں آتا ہے تو یہ مہینے یاد رکھیں جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیئے کون سے حرمت والے ہیں چار مہینے تین تو ایک ساتھ آ رہے ہیں ذو القدا یا زی قدا ذو الحجہ یا زی حجہ دونوں اس کے نامیں یاد رہے ہیں ذو اور زی عربی میں یہ ہم معنی ہوتے ہیں مطلب والا جیسا ذو مال مال والا تو ذو قدا یا زی قدا اور زی کا معنی بھی رضو کا معنی ایک ہوتا روی میں تو ذو القدا یا ذو القدا ذو الحجہ یا ذو الحجہ یہ آتے ہیں اور تیسرا محرم تینوں ایک ساتھ آتے ہیں اور رجب ایک ہے چار حرمت والے مہینے اب یاد رکھئے یہ اسلامی کیلنڈر کا سٹارٹ اور انڈ یہ کون سے مند سے شروع اتار کون سے مند سے انڈ ہوتا ہے تو ایسا کوئی سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا مطلب سارے مہینے ایک راؤنڈ سرکل میں تھے اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں تھا سترہ ہجری کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ امیر المومنین چونکہ ہم آڈٹس کرتے ہیں اکاؤنٹس کرتے ہیں اکاؤنٹس کیپنگ ہوتا ہے لوگوں سے ٹیکسس لیے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہونا چاہیے جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہاں سے یہاں تک کا ہوا تو اتنا اتنا ٹیکس لگیں گا سمجھ رہا بات ہو جیسا مثال کے طور پر ہمارے آج کل کے زمانے میں خاص طور سے ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں یہ چلتا ہے کہ ایک اپریل سے ایک اپریل سے سال شروع ہوتا ہے فائننشل یئر اور ختم ہوتا جا کے اکتیس مارچ کو تو ایک اپریل اس کے سٹارٹ ہے ایک تیس مارچ اس کی اینڈنگ ڈیٹ ہے تو یہ فائننشل یئر کا سٹارٹ اور اینڈ ہے تاکہ اکاؤنٹس آڈیٹ حساب کتاب کتے مہینے کا ٹیکس لگیں کتے مہینے تم نے ورک کیا وہ سارے چیزیں حساب ہوتا ہے تو لہٰذا امیر المومینین عمر بن خطاب کے زمانے میں پرابلم آیا کہ ہم کیسا کریں کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹ چاہیے مطلب منت تو ایک کے بعد لیکن سٹارٹ کیا ہوں گی تو امیر المومین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی سٹارٹ ہم محرم سے لیں گے اور ایک محرم سے اس کو شروع کر دیں گے لہٰذا محرم کہلایا فرس منت و سلام کیلنڈن لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن مہینوں کی طرح اتنی ہی تھی ایک تیکنیکل ضرورت کے تحت یہ کام کیا گیا تو اب محرم کو فرسٹ ہم کاؤنٹ کر رہے آپ کی سمجھ کے لئے تو اب میں جب منت کے نمبر بولوں گا تو یہ محرم کو فرسٹ کاؤنٹ کر کے میں بولوں گا تو کہا ہے محرم فرسٹ ہو گیا سفر سیکنڈ ہو گیا ربی لول تھرڈ ہو گیا ربی ثانی فورت ہو گیا تو اب ایسا ہم ترتیب میں چلیں گے اسی عطبار سے ہم چلے تو رمضان جو ہے نوہ مہینہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سمجھ نہیں کے لئے صرف تو اب میں منت کے نمبر بولوں گا تو نمبر یہ محرم کو ایک کاؤنٹ کریں گے لیکن یہ بات میں نے اس لئے واضح کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی محرم کو فرسٹ منت نے کیا لیکن یہ اکاؤنٹ کے لئے آڈٹ کے لئے حسابوں کتاب کے لئے ضرورت پڑی اور شرح ضرورتوں کے تحت پھر یہ کام کیا گیا چلیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں محرم